موسیقی جیسے ہی دیکھتی ہے کہ اس کی فرینڈ ریکارڈ کر رہی ہے تو وہ اس کے ہاتھ سے موبائل پھیک دیتی ہے جن کی فرینڈ وہاں سے بھاگ جاتی ہے تو جن اس کے پیچھے جاتی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو پھر پی اے کو دکھایا جاتا ہے جس نے ٹی کو ٹائ اپ کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ آپ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا مجھے پولیس میں ریپورٹ کرنی چاہیے لیکن پھر وہ یہ سوچ کے بند کر دیتا ہے کہ یہ کیا بتائے گا اگر اس نے سب کچھ بول دیا تو اس کے فنگر پرنٹ چیک کیے گئے تو جیہو کے سب کچھ سچائی سامنے آگئی تو اور وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے پھر سیو کو دکھایا جاتا ہے جو کار میں جیہو کو لے کر آتا ہے اپنے گھر میں شاید میں پاگل ہو گیا ہوں یا سچی میں کوئی سپر نیچرل پاور ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہوتا تو وہ سوچتا ہے شاید میں سپنا دیکھ رہا ہوں جیہو کو ہوش آتا ہے تو وہ بولتی ہے میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں اور میں سیو کے کار میں کیوں ہوں تو اسے یاد آتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک کی وجہ سے ہوا ہے اور وہ اسے سامنے ایسے ہی بیئیف کرتی ہے کہ جیہو کہ وہ ابھی بھی بے ہوش ہے تو سیو اس سے کہتا ہے یہ کیسے پوسیبل ہے کہ تم اور جیہو ینگ جیہو اور اور جیہو ایک ہی ہیں کیا تم سچی میں ینگ جیہو ہو کیا تم دونوں ہی ایک ہی انسان ہو تو تم نے اتنے ٹائم سے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا جیہو اپنی کار سے لکلتا ہے تو جیہو اس سے کہتی ہے اور جلدی سے کار سے لکل جاتی ہے کیا اس سے پوچھتا بھی ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو اور اس کے پیچھے بھی آتا ہے پر جیہو لکل جاتی ہے اور وہ یون کی کار میں بیٹھ جاتی ہے یون اسے دیکھ کر بولتا ہے کیا تم پھر سے چینج ہو گئی تو جیہو اس کی کار میں بیٹھ کے بولتی ہے پلیس جلدی چلاؤ سیو باہر آتا ہے اسے ڈھونٹا ہے پر وہاں پر کوئی نہیں ہوتا یون آگے جا کے کار رکھتا ہے اور پوچھتا ہے تم ہی ینگ جیہو ہو نا تو وہ کہہ دیتی ہے ہاں میں ہی ہوں تو جیہو کہتا ہے مجھے پتا تھا میں نے تمہیں لازٹ ٹائم دیکھا تھا اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم ایسے کیسے ہو جاتی ہو چینج تو جیہو اس سے کہتی ہے میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی لیکن تھوڑے کچھ دنوں کے بعد کیا تم موڈل ایجنسی میں مجھے چھوڑ سکتے ہو جیہو جلدی سے اپنے لوکر کے پاس آتی ہے اور اس پرفیوم کو ڈھونے کی کوشش کرتی ہے پر اسے وہ پرفیوم نہیں ملتا تو اسے لگتا ہے پرفیوم ضرور ٹی نہیں چوری کیا ہوگا اور وہ وہاں پر پریشان ہو جاتی ہے اور وہ بولتی ہے سیو تو کافی شوق ہوگا اب میں کیا کروں ہمیں دکھایا جاتا ہے سیو گھر پہ جاتا ہے اور وہ بڑا پریشان ہوتا ہے سیو کو ایک کول آتا ہے وہ اٹھا کے وہ سمجھتا ہے کہ یہ جیہو کا ہے اور اسے پوچھتا ہے تم کہا پر ہو پی اے بولتا ہے کیا جیہو تمہارے ساتھ نہیں ہے کیا ینگ جیہو تمہارے ساتھ نہیں ہے ویسے میں نے ایک انسان کو ڈھون لیا جو یہ گلاس ڈور فکس کر دے گا جو گلاس تم نے توڑا تھا میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی پرابلم ہو کیا تمہیں ابھی پتا ہے جیہو کہاں پہ ہے یا تم یہ بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں پر جا سکتی ہے پر سیو گھسے میں فون رکھ دیتا ہے پی اے سوچتا ہے کیا سیو کو پتا تو نہیں چل گیا کیا وہ اس کے سامنے چینج تو نہیں ہو گئی تھی پی اے بولتا ہے لیکن اس کا پرفیوم اور فون میرے پاس ہی رہ گیا ہے اب میں کیا کروں وہ کہاں گئی ہوگی جیہو باہر آتی ہے تو یون باہر ہی ہوتا ہے اور کہتا ہے تم پھر سے چینج نہیں ہوئی کیا مجھے ویٹ کرنا پڑے گا ینگ جیہو کا جیہو سے کہتی ہے میں بہت جلد ینگ جیہو بن جاؤں گی تم میری ٹینشن نہیں لو تم چلے جاؤ پھر جن کی فرینڈ کو دکھایا جاتا ہے جن اس کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے تم میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو تو جن کہتی ہے وہ ویڈیو ڈیلٹ کر دو جو تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے لیتی تو وہ کہتی ہے سب مجھے پاگلوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں صرف جیہو ینگ جیہو کی وجہ سے اب میرے پاس پروف ہے کہ وہ چینج ہو جاتی ہے ایک مانسٹر میں تو میں اسے ڈیلٹ کیوں کروں تو جن اسے کہتی ہے پلیز ڈیلٹ کر دو ینگ جیہو کوئی اور نہیں میری ممہ ہے اس کی فرینڈ بولتی ہے کیا تمہاری ممہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا جن تمہاری وہ ممہ ہے تو جن کہتی ہے مجھے بھی آج پتا چلا ہے پلیز وہ ڈیلٹ کر دو جن کی فرینڈ بولتی ہے اب تو میں ڈیلٹ نہیں کروں گی یہ تو بہت بڑا ریزن ہے اسے تو آن لائن دالنا چاہیے ایک شادی شدہ عورت دو دو لوگوں کو ایک ساتھ پھسا رہی ہے وہ بہت بری ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے سیو اس دفعہ اتنے غصے میں ہوتا ہے کہ وہ دونوں یعنی ینگ جیہو اور اور جیہو کو بہت ساری باتیں سنا رہا ہوتا ہے اور چھے مہینے سے مجھ یہ دونوں پاگل بنا رہی تھی دو عورتوں سے اتنے ٹائم سے ہٹ ہو رہا تھا اور وہ دونوں عورتیں ایک ہی تھی یہ کچھ زیادہ ہی نہیں ہو رہا میں تمہیں معاف نہیں کروں گا سیو کہتا ہے جیہو کو دکھایا جاتا ہے جو ایک بینچ پہ جا کر بیٹھ جاتی ہے وہ کہتی ہے اب میں واپس بھی نہیں جا سکتی اور وہ فون بوٹ سے سیو کو کال کرتی ہے سیو کال اٹھاتا ہے اور پوچھتا ہے کون ہے تو سیو کہتا ہے تم جیہو ہی ہونا تو جیہو اس سے کہتی ہے ہاں میں جیہو ہوں تو وہ اس سے پوچھتا ہے تم ینگ جیہو بھی تم ہی ہونا تو وہ کہتی ہے ہاں وہ بھی میں ہی ہوں تو تم نے مجھ سے اتنے ٹائم تک چھوٹ کیوں کہا تو اس نے کہا تمہیں یقین نہیں تھا جادو وغیرہ پہ میریکلز پہ تمہیں یقین نہیں تھا اس لئے میں نے تم سے جھوٹ کہا آئی ایم سوری اور وہ رونے لگ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے تم نے مجھے خوشی دی اور اچھی اچھی یادیں اس کے لئے ٹینک یو تو سیو بولتا ہے کیا میں کوئی کھلونا تھا میں تم سے پیار کرتا ہوں تو جیہو اس سے کہتی ہے آئی لیو تو سیو بولتا ہے یہ کس طرح کا پیار تھا تو جیہو اس سے کہتی ہے اپنا خیال رکھنا تو سیو اس سے کہتا ہے تمہارا اس کا مطلب کیا ہے ابھی تم کہاں پہ ہو پر جیہو اس سے گوڈ بائی کہے کہ فون رکھ دیتی ہے سین شفٹ ہوتا ہے پھر صبح ہو جاتی ہے سیو کو دکھایا جاتا ہے اس کے پاس ینگ جیہو آئی ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے سوری کہ میں نے تمہیں ہرٹ کیا سوری میں نے تم سے جھوٹ کہا لیکن میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں پر وہ جب اٹھا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پر کوئی نہیں ہوتا وہ پھر سے فون بوٹ پہ کھول کرتا ہے پھر سیو سوچتا ہے مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا میں بہت مطلبی ہو گیا تھا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تی کے آفیس میں تو تی اے ہیلپ ہیلپ کر رہا ہوتا ہے ہوا کیا اور یہ کون ہے سین شفٹ ہوتا ہے تی جب اپنے گھر پہ جاتا ہے تو اس کے سامنے جیو ہوتی ہے تی اس سے کہتا ہے اچھا ہوا تم میرے سامنے آگئی تیو کہاں ہیں تم مرنا چاہتی ہو کیا جیو سے بہت اچھے سے سبق سکھاتی ہے تی اس سے کہتا ہے ہر کوئی مجھے ہی کیوں مار رہا ہوتا ہے تو جیو سے وہ فائل دکھا دیتی ہے جس میں تی نے کافی بڑا فروٹ کیا ہوتا ہے اگر تم نہیں چاہتے کہ میں یہ سب کچھ دنیا والوں کے سامنے شو کر دوں تو تم یہ سائن کر دو تی سائن کر دیتا ہے پھر جن کی فرین کو دکھایا جاتا ہے وہ ویڈیو کو انٹرنیٹ پہ ڈال رہی ہوتی ہے سین شفٹ ہوتا ہے سیو آفیس میں ہوتا ہے تو سی سی اس کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ جی ہو کہاں پہ ہے تو سیو بولتا ہے وہ آ جائے گی اس سے کہتی ہے تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے ابھی اناؤنسمنٹ کرنی ہے فائنل اناؤنسمنٹ کہ فیشن شو میں کون چلے گا سب رپورٹر ویٹ کر رہے ہیں تو سیو کہتا ہے کوئی بہانہ بنا دو وہ آ جائے گی مجھے یقین ہے اور پھر وہ میٹین رکھتا ہے اپنے ایمپلائز کی اور وہ ان کے پاس جا کر بولتا ہے کہ یہ میٹین فیشن شو ویک کے بارے میں ہے میں نے سیڈلی کچھ چینج کیا ہے تو سی سی پوچھتی ہے تم نے کیا چینج کیا ہے تو سیو کہتا ہے دادہ ٹینشن مت لو میں نے کچھ ٹیم ہی چینج کیے ہے بلکل لاس موومنٹ پہ کیا اب ہم ٹیم چینج کریں گے پھر سیو کو دکھایا جاتا ہے جو سکیچ کر رہا ہوتا ہے ڈریس اور وہ سارے موومنٹ یاد کر رہا ہوتا ہے جیوہو کے ساتھ اور جیوہو کو بھی دکھایا جاتا ہے جیوہو سمجھتی ہے کہ اب وہ کبھی بی سیو سے نہیں مل سکے گی اور وہ کہتی ہے ہمیشہ خوش رہو کیونکہ اس کا پرفیوم اسے نہیں مل رہا اور وہ رونے لگ جاتی ہے بکری کے چھے مہینے میرے خوشی سے تو گزرے سین شفٹ ہوتا ہے سیوہو بہت خوش ہوتا ہے اپنے اس کیشس وغیرہ سے سیوہو نے اس دفعہ جو ڈریس ڈیزائن کیا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پہن سکتا ہے اور یہ انٹرویو لائف ہو رہا ہوتا ہے تو جیوہو بھی یہ انٹرویو دیکھ لیتی ہے تو سب ریپورٹر پوچھتے ہیں فیشن شو کا ٹیم چینج کرنے کا ریزن کیا ہے سیوہو کیمرا کی طرف بولتا ہے کہ تمہیں یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے میرے ڈیزائن کمپلیٹ کرنے کے لیے تو پلیز وافعیس آجاؤ تو سیوہو کہتا ہے جیوہو پلیز وافعیس آجاؤ انیس سال سے میں یہ ڈریم کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں اب یہ ڈریم ایک ساتھ کمپلیٹ کرتے ہیں سین شفٹ ہوتا ہے جیوہو کو دکھایا جاتا ہے جو پی اے سے ملتی ہے اور بولتی ہے تم کہاں پڑتی اور تمہارے ساتھ کیا ہوا اور پھر بولتا ہے یہاں پر ہم بات نہیں کر سکتے میرے ساتھ چلو جیوہو اس کے پیچھے جاتی ہے دونوں لوکر روم میں بات کرتے ہیں پی اے اس سے پوچھتا ہے کیا سیوہو نے تمہیں دیکھ لیا تھا اور وہ کہتا ہے جب ہی اس نے ایسا کیا تو جیوہو اس سے کہتی ہے لگتا ہے میرا ہیپی اینڈن نہیں ہوا میری لائف کا بہت بڑا سیڈ اینڈن ہوگا میرا پرفیوم بھی مجھ سے کھو گیا ہے اب میں پھر سے موڈل نہیں بن پاؤگی میرا آخری سپنا میں پورا نہیں کر پاؤگی پی اے اس سے کہتا ہے رکھو رکھو تمہارا پرفیوم کہیں نہیں کھویا میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا اور وہ اسے دے دیتا ہے سیوہو جا رہا ہوتا ہے تو وہ جیوہو کی آواز سن لیتا ہے جیوہو پی اے سے کہہ رہی ہوتی ہے پی اے اس سے پوچھتا ہے کیا فائنل تمہارا ڈیووس ہو گیا تو وہ ہاں کہتی ہے اور وہ اسی وقت وہ پرفیوم یوز کرتی ہے وہ جیسے ہی چینج ہوتی ہے تو پی اے شوک ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نے پہلے بھی تمہیں دیکھا تھا چینج ہوتے ہوئے پھر بھی میں شوکن ہوا ہوں سیوہو اسے حق کر لیتا ہے تم واپس آگئی اور کہتا ہے اب تم کہیں مت جانا مجھے چھوڑ کر تو جیوہو اسے کہتی ہے سوری میں نے تم سے جھوٹ بولا تمہیں ہرٹ کیا پی اے اسے یاد دلاتا ہے کہ فائنل مشن ابھی باقی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بھاگ کر جاتے ہیں اسٹیج کی طرف سیوہو اور جیوہو دونوں ہاتھ پکڑ کے اسٹیج پر آتے ہیں پھر ساری موڈلز کو شوٹ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور پھر جن کو دکھایا جاتا ہے جو جیوہو کے سامنے آتی ہے تو وہ بولتی ہے آپ نے ڈیواؤس لے لیا نا جیوہو اسے کہتی ہے تمہیں کیسے پتا چلا تو وہ پوچھتی ہے کیا آپ کے بارے میں تو وہ کہتی ہے ہمارا ڈیواؤس ہو گیا ہو لیکن تم پھر بھی میری بیٹی ہو تو جن کہتی ہے مجھے نہ آپ کی ضرورت ہے اور نہ میرے فادر کی اور وہ یہ کہہ کر وہاں سے گسے میں چلی جاتی ہے جن اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرتی ہے پھر اے اسے کہتی ہے آپ کہاں جاری ہو اب آپ کی ہی باری ہے جلی سے چینج کرو اور اس کے بعد سی سی کو دکھایا جاتا ہے جس سٹیج میں جیوہو کو دیکھ کر اسمائل کرتی ہے اور پھر جیوہو کی باری آتی ہے کہانیاں ہی ختم ہوتی ہے اوکے بابائے